اسلام علیکم ویڈیو پر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ اب میں یوٹیوب پر کنسسٹنٹ ہو جاؤں گی لیکن سٹل میں بلکل بھی پراپر ویڈیوز نہیں بنا سکی تو میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنی انسٹرگرام ویڈیوز بناتی ہوں کہاں بیزی رہتی ہوں جس کی وجہ سے اب میں یوٹیوب پر اتنی ایکٹیو نہیں ہوں آج کے دن مجھے تین انوائٹس پہ جانا تھا اور بہت بیزی دے تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں آج کے دن پراپر ویڈیوز بناؤں گی جو کہ یوٹیوب پہ بھی لگاؤں گی میں نے پوری کوشش کی کہ جہاں جہاں بھی میں تھوڑے تھوڑے سے کلپس یوٹیوب کے لئے بنا سکوں باقی جو ان سٹور ویزٹس اور ان ریسٹرانس کے ریویوز ہیں وہ میرے انسٹرگرام پہ اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہوں گے اچھا آج مجھے سب سے پہلے جانا تھا سٹی فلاور جو کہ بتھا میں ہے اور وہاں پہ بہت ہی امیزنگ آفرز لگی می تھی سب سے پہلے مجھے وہ کوریج کرنی تھی اور کچھ کچھ چیزیں میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتی ہوں لیکن بہت زیادہ پراپر ویڈیو میں یوٹیوب کے لئے نہیں بنا سکی کیونکہ ایک ٹائم پہ میرے سے ایک ویڈیو ہی پراپر طریقے سے بن سکی تھی یہاں پہ کافی اکشی لگی می ہو ہے یہاں باتھا پہ جو مجھے کام تھا سٹی فلاور سے وہ ہو گیا ہے دن اور اب میں جا رہی ہوں ایک تھائی ریسٹرانٹ میں وہاں پہ جا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا منیو اور میں ویسے فرس ٹائم تھائی فود ٹرائے کرنے لگی ہوں اس سے پہلے میں نے تھائی فود کبھی ٹرائے نہیں کیا رہات کی یہاں پہ جو سائیڈ ہے یہاں پہ میں بہت ہی کم آتی ہوں لیکن یہاں پہ آپ گرینری چیک کریں اور ویسے دن کے ٹائم تو میں ویسے ہی بہت کم نکلتی ہوں لیکن یہ بہت ہی پیاری روڈ ہے اینٹر ہوتے ہوئے تو کافی روشنی تھی لیکن اس ٹائم پہ میں باہر سے یہ کور نہیں کر سکی تو اس لیے اب یہاں سے نکلتے ہوئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں اس والے تھائی ریسٹرانٹ میں آئی تھی اور یہاں کا ایمبیانس انہوں نے بلکل تھائی لینڈ سٹائل کا ہی بنایا ہوا تھا اور مجھے کافی فیسینیٹنگ بھی لگ رہا تھا اچھا ان کے فود کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو اگر تو آپ تھائی فود لور ہو تو آپ ان کا فود ضرور ٹرائے کرو میں نے ٹوم یم سوپ کی بہت تعریف سنی ہوئی تھی اور میں بہت ایکسائٹڈ بھی تھی یہ سب کچھ ٹرائے کرنے کے لیے لیکن میں پرسنلی بہت ہی دیسی فود لور ہوں تو اس طرح کے کھانے مجھے اور میرے ہزبن کو اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے مجھے زیادہ تر اٹیلین یا چائنیز کھانے اچھے لگتے ہیں تھائی فود میں نے فرس ٹرائے کیا تھا شاید اس لئے مجھے اتنا اچھا نہیں لگا لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو یہاں کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا ضرور ٹرائے کریے گا جو یہاں پہ میری فیورٹ چیز تھی وہ یہ تھائیلین کے جو کافی فیموس مینگو سٹکی رائس ہیں بہت ہی مزے گئے تھے اچھا اس کے بعد مجھے آنا تھا ایک کیفے کاؤسٹر کیفے اور یہاں پہ میں بلکل بھول گئی کہ مجھے یوٹیوب کے لیے بھی ویڈیوز بنانی ہے تو جو میں نے انسٹرگرام کے لیے تھوڑی تھوڑی سی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی وہی میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں کا جو کیونکہ ہم لوگ کھانا کھا کے آ چکے تھے تو یہاں پہ ہم بہت زیادہ تو نہیں ان کے فوڈ کو انجوائے کر سکے اس طریقے سے لیکن بہت ہی فریش کروسانس اور بہت ہی فریش رولز تھے اور جو ہم نے کاؤسٹا کافی کا فراپے پیا تھا بہت ہی مزے گئے تھا ورنہ اس سے پہلے مجھے نارملی مجھے اتنی کافی بھی اچھی نہیں لگتی اور فراپے بھی بالکل نہیں پسند لیکن یہاں کا فراپے مجھے بہت اچھا لگا تھا اور لانسٹ میں جہاں گئی تھی وہ تھی کاؤسٹا کافی جہاں پہ میں ویڈیوز نہیں بنا سکی یوٹیوب کے لئے تھوڑی سی انسٹا گرام آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز شیئر کر دوں گی اور ان کی یہ میں نے موکہ فراپے لی تھی بہت اچھا اس کا تیستہ اور جو ان کی سویٹس تھی جس میں ریڈ ویلورٹ تھا اور ایک ان کا آئی ٹھنک سویس رول تھا وہ دونوں چیزیں بہت مزے گئی اور میں ابھی گھر پہنچی ہوں دس بجے اور میں کافی سادہ تھک گئی ہوں اب سب سے پہلے میں نے اپنے یہ فیک نیلز اتارنے ہیں ساری جولری اتاروں گی اور پھر تھوڑا سا ریسٹ کروں گی اور روم کا میرے کچھ اس قسم کا حال ہوا ہوتا ہے جب مجھے یہاں پہ ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں یہاں پہ میں ایک پورا سیٹ اپ بناتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں ایک کوئی سیپریٹ جگہ رہی ہے پھر ایک پورا ہے میں نے ایک دفعہ پہلے پہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ میں ایک پورا یہاں پہ ایک کارنر تیار کرتی ہوں اور اس میں پھر اس طرح کی یہ ساری جو سکن کر ہیں ان کا ان کی ویڈیوز بناتی ہوں پھر ان کو یوز کرتی ہوں پھر جو بھی مجھے ریویو ان کا ان کی ڈیٹیل سمجھ میں آتی ہیں وہ ساری انسٹرگرام پہ میں شیئر کرتی ہوں ویسے میں نے کورین پروڈکٹس میں ابھی دو سال ہوگے یوز کر رہی ہوں اور مجھے تو اپنی سکن پہ بہت ہی اچھے ریزالٹس ملیں بہت سی ایسی چیزوں کے اور زیادہ تر میں اب بلکہ اب ہمیشہ ہی کورین پروڈکٹس سے یوز کرتی ہوں لیکن اس طرح سے پورے روم کا میرے سارا ہشک خراب ہو جاتا ہے جب مجھے صرف ابھی میں نے صرف اس ایک پیکج کی ویڈیو بنائی ہے اور یہ میرے پورے روم کا حال ہو گیا اب جلدی سے یہ کلیر کرتی ہوں تو یہی پہ بس میں اپنی ویڈیو اینڈ کروں گی اور اگر تو آپ میری اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جس میں میں ریسٹرانٹس کے ویڈیوز دکھاتی ہوں یا سٹورز ویڈیوز دکھاتی ہوں تو یہ میری لئے تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا اس کے علاوہ ریاد میں ابھی سیلز بھی لگنے لگی ہیں تو میں وہ بھی پورا ٹرائے کروں گی کہ وہ بھی اپنے یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں تو I hope کہ میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی stay tuned to my channel and thanks for watching اللہ حافظ